اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل یہ ہے آپ کا اپنا چینل ایم ری بیر جس میں میں لکیا تھا ہوں ٹیویلنگ سے ریلیونٹ ویزے سے ریلیونٹ جوپ سے ریلیونٹ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیوز ان نیوز کو جانے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا ہے آپ کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ میں کیسی ویڈیوز بنا رہی ہوں تو جی ہاں آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے پوائنٹ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ میں ٹیویل ایجنڈ نہیں ہوں میں اپنے ریسورسز کے تروں جو مجھے نیوز ملتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں بھی کسی کی انیوز سے ہلپ ہو جائے چاہے وہ ٹیویلنگ کی ہوتی ہے چاہے وہ جاب سے ریلیونٹ ہوتی ہے یا کسی بھی چیز سے ریلیونٹ ہوتی ہے نیوز کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اس میں نہ تو میری ٹریول ایجنسی ہے نہ ہی میرے میں کنسلٹنٹ ہوں ٹھیک ہے جسٹ انفرمیشن دیتی ہوں ٹھیک ہے تو اس سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں اگر آپ میری ویڈیو کو کپلیٹ دیکھتے ہیں تو میری انفرمیشن سے آپ فائدہ گین کر سکتے ہیں اور اگر جوب کے لیے اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی کنٹریز میں اگر کوئی پروگرام آئے ان کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں بہت اگر آپ کہیں گے کہ میں آپ کو جوب دلاؤں گی یا میں آپ کو کسی کنٹری میں سیٹل کرواؤں گی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ تو یقیناً آپ کو میری ویڈیوز انفرمیشن پسند آتی ہوگی اور جو ہے میرا کام ہوتا ہے کہ میں آپ کو ریسورسز پروائیڈ کر دوں ریسورسز کیا ہوتی ہیں ریسورسز ہوتی ہیں کہ وہ کون سی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ جوبز آویلیبل ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو پروائیڈ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ آکے بولتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے سچ ہے تو بھئی اوفیشل ویب سائٹس پہ کوئی پاگل ہے جو کہ ہزاروں کے ہزاروں کے حساب سے جوب جو ہے پوسٹ کرے گا ٹھیک ہے جوبز لنکڈ ان ایک بہت ہی پروفیشنل پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر ہوتی ہیں اپنی گورنمنٹ کی ویب سائٹس کنٹری سے ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ فیک نہیں ہوتا فیک ہماری محنت ہوتی ہے کیونکہ اس سے کترانے کے لئے ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جوبز فیک ہیں چھوڑو بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھ کے اپلائی کیا بہت ریسپونس نہیں آیا تو آپ تھوڑا سا خود پہ بھی ورکنگ کریں گے ہو سکتا ہے کہ اپلائی کرنے کے طریقے میں فرق ہو ٹھیک ہے آپ کا ریزیوم اچھا نہ ہو ٹھیک ہے اور ریزیوم کے حوالے سے میری بہت ساری پرانی ویڈیوز میں میں بتا چکی ہوں کہ کس طرح کا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے تو جی ہاں یہ ساری باتیں تو ساتھ ساتھ چیلتی رہیں گی بٹ ہم مین پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اس ویڈیو کا مین پوائنٹ کیا ہے اس ویڈیو کا مین پوائنٹ ہے گریس ٹھیک ہے گریس ایک یورپین کنٹری ہے بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے اور نیلے نیلے بادل اور اس فیس پن ملزیوں سے گرا ہوا ایک سہرہ چھوڑتا ہوا یہ کنٹری ہے بہت سارے مطلب ہزاروں کے حساب سے وہاں کی عبادی سے زیادہ ٹورس وہاں پہ آتے ہیں ایک ثقافتی کنٹری ہے ٹھیک ہے اور بیسیکلی ایک ٹورس پلیس ہے ٹھیک ہے بٹ ہمیشہ سے ایک علمیہ راہا ہے کہ ہم جس وے سے جاتے ہیں ہم اس وے پہ ریلائنگ کرتے بہت سارے لوگ ترکی سے ہوتے ہوئے گریس کے اندر آتے ہیں اور گریس سے جو ہے باقی جو جرمن کنٹریز میں ٹھیک ہے وہ جا کے پٹرگال میں جو اس کے آس پاس کنٹریز لگتے ہیں وہاں جا کے کیا کرتے ہیں ڈنگی لگا کے چلے جاتے ہیں بٹ گریس کو فراموش کر دیتے ہیں بٹ گریس کہتا ہے ورک پرمنٹ اس بحافتے دیتا ہے کہ اگر وہ کسی کو ورک پرمنٹ دے رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے کنٹریز میں آ کے کام کرے بٹ اس طرح کے کام نہ کریں ہم جب اس طرح کے کام کریں گے تو بہت سارے کنٹریز بہت سارے پاکستانیوں کے لیے ایشو کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ بہت سارے ٹریول ایجنٹ ہیں بہت پیسے لے رہے ہیں ورک پرمنٹ کے بٹ یہ کی طریقہ یہی ہے جس کے طرح وہ لوگ کرتے ہیں طریقہ اگر آپ کچھ سے کر لیتے ہو تقریبا گریز جانے کے اور ورک پرمنٹ لینے تک کا جو سفر ہوتا ہے اس میں آپ تقریبا فائیو ہنڈڈ سکس ہنڈڈ یورو تک آپ کا ایکسپنس ہو سکتا ہے ویڈاوٹ ٹکٹ ٹھیک ہے اب ہم اس کے مین پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں شورٹ پھر ہم ویب سائٹس پہ جائیں گے وہ کون سی ویب سائٹس ہیں یعنی ویسورٹس ہیں ہمارے جن کے طرح ہم اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیسیکلی میں خود اپلائے کرتی ہوں بہت سارے لوگ اپلائے کرتے ہیں ان کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں اس لیے اپلائے کرتی ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتوں بتا سکتوں کہ یہ ریال ہے یا فیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں انفرمیشن لے کے آتی ہوں ہمیشہ ریال میرے آپ کو چینل پہ کوئی فیک انفرمیشن نہیں ملے گی ٹھیک ہے میں ریسیٹس کے بعد ویڈیوز بناتی ہوں میں ایسے موٹھا اٹھ کے ووٹھا کے ویڈیوز نہیں بناتی ٹھیک ہے تو جی ہاں جو میں بات کرنے والی تھی گریس کے حوالے سے گریس جو ہے ایک اچھا کنٹری ہے وہاں پہ اگر آپ کو ورک پرمنٹ ملتا ہے تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو دس سالوے پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے بٹ وہاں کی ایک ایک ہے فورمیلٹیز ہے فورمیلٹیز بولنے کہ وہاں پہ آپ کو گریس کا جو ہے وہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے وہ اس کے لیے آپ کو ایک سیفر سے بک ملتی ہے جس میں ان کی ثقافت کے بارے میں کمپلیٹ دکھا ہوتا ہے کافی ٹف ہوتا ہے اس لیے کافی سارے لوگ جو ہے بس کام کرتے رہتے ہیں اور وہ ٹیسٹ کلیر نہیں کرتے اور بلکہ کچھ لوگ دیتے بھی نہیں ٹھیک ہے تو وہاں کی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا پاسپورٹ لینے سے پہلے آپ کو مائی ثقافت کے بارے میں پتا ہونا چاہیے یہ ان کا رائٹ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ہے وہاں کا ورک پرمنٹ وہاں کے امپلائر کیا کرتے ہیں اب پریویل ایجنڈ کیا کرتے ہیں وہاں کے امپلائر کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان سے پکڑتے ہیں ورک پرمنٹ ہوتا ہے ایک سال کا ٹھیک ہے اور وہ کیا کرتے ہیں وہ پاکستان سے لوگ پکڑتے ہیں جن سے لاکھوں کے حساب سے لیتے ہیں پیسے اور ان کو بھیجتے ہیں گریس کے اندر بھر لوگ کیا ہوتا ہے گریس کے اندر نہیں رکھتے ترکی سے ہوتے ہوئے کیا کرتے ہیں گریس میں جب انٹر ہوتے ہیں تو وہاں سے کیا لفی چکر ہو جاتے ہیں اس وجہ سے جو ہے کہتے ہیں گریس ورک پرمنٹ دیتا تو وہ آپ کو کیوں دے گا ورک پرمنٹ جب اس کو بلیوی نہیں آپ کے اوپر کہ آپ اس کی دنری میں کام کریں گے کہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اب یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جو ورک پرمنٹ ہوتا ہے پہلا جو آپ کے پاسپورٹ گریس کا سٹیکر لگتا ہے ٹھیک ہے وہ ون ایئر میں جو ہوتا ہے تقریبا ایٹ منت نائن منت کے بعد آپ کو جا کے آپ کا ایمپلوئیر پروسیس کرواتا ہے اس کے آپ کے ٹیکس کے ڈاکومنٹ بناتا ہے آپ کے ورک پرمنٹ کے ڈاکومنٹ بناتا ہے پھر آپ کے ایمپلوئیر پر دیفینڈ کرتا ہے کہ اس کو ایکسٹین کرواتا ہے دو سال پہ ہو جاتا ہے دو سال یہ ہو گئے پھر سے اگر آپ پانچ سال پانچ سال کے بعد آپ یہاں کی جو ہے اس کے پاس پورٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں گریس کا ویزا اگر سٹیکر آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ یورپ کے 27 کنٹریز میں ٹرائیویل کر سکتے ہیں سب سے بڑا بینفیٹ یہ لوگ سوچتے ہیں ٹھیک ہے اور گریس کے بارے میں نہیں سوچتے گریس بھی ایک اچھا کنٹری ہے تھوڑا ٹف ہے انٹریوز کو لے کے ٹھیک ہے اب آپ اگر ٹریول ایجنڈ کی تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹریول ایجنڈ سے اپنا اوپر ایڈل لیٹر ضرور لینا ہے کیونکہ جب آپ پاکستان کی کسی بھی کنٹری کی انڈیسی کے اندر پرووڈ ہوتا بٹ یہ کہ جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ انٹریوز میں رہ جاتے ہیں یا میڈیکل میں کوئی پروبلم ہو جاتی اور انٹریوز میں اسی وجہ سے کہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کا نہیں پتا ہوتا ٹھیک ہے اس لیے اپنے جو ایجنڈ ہے اگر آپ داریٹ کورڈینیشن کر رہے ہیں تو کمپلیٹ ڈیٹیل لیں تاکہ آپ یہ ہے کہ آپ کے پیسے پر آپ گریس میں جا سکیں ٹھیک ہے تو چلے آپ بسکس اس کی طرف سکرین کی طرف آتے ہیں وہ ویب سائٹے میں آپ کو دکھاتی ہوں جس کے تھو آپ خود سے گریس کے برک پر دیکھیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ مجھ سے تب انسٹا گرام میں پور سکتے ہیں فرس پیورٹی یہ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کمپلیٹ نالیج ہو تو چلے سکرین کے اوپر اور دیکھتے ہیں وہ کون سکرین 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 یہ والی ویب سائٹ ہیں جن کے آپ اپلائے کرتے گریس میں جا سکتے ہیں خود سے ورک پرمنٹ حاصل کر سکتے آپ کسی کو کوئی بھری اماؤنٹ دینے کی ضرورت نہیں کسی ٹیول ایجنٹ پر ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں جسٹ وہاں کا لوکل جو ہے آپ ریزیوم چاہیے ہوگا کور لیٹر چاہیے ہوگا ٹھیک ہے بس آپ نے ان کی جو ریقوائی منٹ ہے اس کو ریڈ کرنا ہے اور اگر آپ کوئی ایمیل آ جاتی ہے ان ویب سائٹ سے تو آپ کوئی کوئی نیشن کرنا ہے ایک بھی پوائنٹ آپ نے غلط نہیں اگر آپ ایمیل کر سکتے آپ جاب کی پلائی کر سکتے تو آپ ان کی ریقوائی منٹ رہیں کہ آپ ان کی ریقوائی منٹ کو بھی سمجھ سکتے ہو اگر سٹیپ بائی سٹیپ کرو گے تو آپ کو یقینا جو ہے آپ خود سے یہ کام کر سکتے ہو پانچ سے چھ ہزار یورو کے اندر اس کی ایک بھڑی اماؤنٹ جو ہے ٹریول ایجنسی لے رہتے میں ٹریول ایجنس کے حلاف نہیں ہوں بٹ اس ٹائنگ جو بہت ریٹ تک چل رہا ہے کہ ایک گریب بندہ فور نہیں کر رہا کی کامپیٹیشن پروپٹی کی طرح ٹریول ایجنسی ہوں کا بھی بھڑ گیا ہے اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ریسورسز ایسے پروائیڈ کر دوں تاکہ آپ خود اپلائے کریں بہت ایزی ہے ٹھیک ہے ویب سائٹ وں